بسم اللہ الرحمن الرحیم افغان باشندے نے کیا اور اس افغان باشندے کے بارے میں تمام تفصیلات جو ہیں اب سامنے آنے لگ گئی ہیں امریکن ٹی ویز پر سامنے آنے لگ گئی ہیں اور اس کے والد کے بارے میں بتایا جاتے کہ افغانستان میں سیاستدان بھی ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ اس کے اپنے بیٹے کے اس ازائم کے بارے میں کچھ آئیڈیا نہیں تھا کچھ اندازہ نہیں تھا سابقہ اہلیا نے بھی یہ کہا تو پھر کیا ہوا اس جوان کو کہ ایسا اس کو کرنا پڑا یا ایسا کرنے پہ وہ مجبور ہوا یا اس کا م مائن ہوا شو گیا اس طرح کی تمام چیزوں کے حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعرف کرواؤں گی ہمارے ساتھ موجود ہیں برگیڈیا ریٹائیڈ فاروق حمید صاحب سینئر انیلسٹ ہیں ان کے ساتھ تشریف فرما ہے تنویر شہزاد صاحب سینئر جنرلسٹ دونوں سے جانیں گے کیا آخر ہوا کیا امریکہ کے اندر جو ہوا فاروق صاحب وہ ایک تو ہے افسوسناک اب پاکستانیوں کا افغانیوں کا اس کتے کا اور ساتھ مسلمانوں کا ایمیج ایک بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دیکھیں آپ نے ٹھیک آکے یہ اس میں ایک افسوسناک واقعہ ہے لیکن میرا خالہ کہ جو کچھ کل اور لینڈو میں ہوا اس کے دو وجوات ہو سکتی ایک تو بڑا کلیل یہ کہ جو ڈاللڈ ٹرم جو پریزیڈیشنل کینڈیڈیٹ ہے وہ اتنی مسلمانوں کے خلاف وہاں پر اس کی اتنی اسٹیارنگیز تقریریں اس کی رہی ہیں انٹی مسلم مسلم ہیٹر ہے اس قسم کے اس کی سپیچرز آئی ہیں تو ظاہری بات ایک اس کا ریاکشن ہو سکتا ہے کیونکہ یہ جو عمر مطین ہے جس نے یہ کام کیا ہے یہ ایکچولی کوئی پاکستانی شہری نہیں ہے آوانستان کا شہری نہیں ہے وہ تو امریکہ کا شہری ہے اس کے والدین جو ہیں ظاہری بات ہے وہ آوانستان اورنج کا ہے پھر دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے جو کہا جاتا ہے کہ اس کلب میں جو ایک بڑی غیر اخلاقی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں تو یہ ایک مسلمان ہے ظاہری بات ہے اس کے جذبات جو ہے وہ بھڑک اٹھے تو اس نے یہ کاروائی کی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں امریکہ کے معاشرے میں بہت ڈیپ سوشل ڈیوینز ہیں وہاں پہ دنیا کی کونسی کمیونٹی ہے جو کی مائگریٹ کر کے وہاں پہ آکے نہیں ہوئی ہے وہاں پہ ہندو بھی ہیں مسلمان بھی ہیں سکھ بھی ہیں کرسٹین بھی ہیں جیوز بھی ہیں ہسپینکس بھی ہیں پتہ نہیں کون کونسی وہاں پہ لوگ ہیں جو آکے وہاں پہ آباد ہوئے ہیں تو یہ انٹرسیت ہارمنی کا معاملہ جو ہے یہ ایک بیسک انڈر دی ٹیبل یہ ایک وہاں پہ یہ بڑے دڑارے جو ہیں وہ ڈیویلپ ہو رہی ہیں اور میرے خیال آنے والے وقت میں اگر ڈانلڈ ٹرمم مثال کے طور پر پریزیمنٹ بنتا ہے اور اس قسم کے اس کی ہیٹ سپیچز جاری رہتی ہیں تو اور زیادہ پرابم کھڑا ہوگا امریکی معاشرے میں لیکن ہیونگ سٹڈ دیٹ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اس شخص کا کچھ دائش کے ساتھ تعلق تھا اور وہ ایف بی اے کس طرح کی وچ لسٹ پہ ٹیرر لسٹ پہ نہیں تھا پھر دائش والوں نے کہا ہے کہ آنج یہ ٹویٹر میں کی ہیں کہ یہ ہم نے کرایا ہے تو خیر وہ تو دوسری بات ہے لیکن آئیم گلیڈ کہ یہ لائک نائن ایلیون نہ اس میں کوئی پاکستانی انوالٹ ہے نہ اس میں کوئی پاکستان سے رہنے والا یا لنک ہے کسی پاکستان کے کسی علاقے سے تو اس لحاظ سے تو معاملہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن ایت سیم ٹائم آپ نے کہا ڈانلڈ ٹرمپ کا معاملہ جو وہ ہیٹ سپیچز کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں لیکن اس کو تو ایک اور جواز مل گیا نا تنویر صاحب اس نے تو پھر کہہ دیا کہ دیکھا میں نے تو بولا تھا مسلمان ایسے ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں دیشتر گردی کو کنڈم کرنا چاہیے اس کی مضمت کرنا چاہیے دیشتر گردی خواب پاکستان میں ہو امریکہ میں ہو افغانستان میں ہو شام میں ہو یہ بہرحال ایک ایسی چیز ہے جو قابل مضمت ہے اور ہمیں جو لواخین ہیں ان کے ساتھ ازارے ہم دردی کرنا چاہیے جیسا کہ پوری دنیا کے اندر لوگ اس وقت کر رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو دیشتر گردی کے واقعات ہوتے ہیں یہ کوئی امریکہ کے ساتھ پوائنٹ سکورنگ کی بات نہیں ہے امریکیوں کو بھی ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے ہمیں بھی سوچنا چاہیے اس وقت لاہور ہائی الیڈ کے اوپر ہے ہم نے ایک بہت بڑی کوسٹ پے کی ہے دیشتر گردی کے خلاف جنگ کی اور ہم آج بھی اس مسئلے کو فیس کر رہے ہیں ہمیں اس دکھ کا اندازہ ہے میں دو تین باتیں کہا رہا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ یہ امریکہ کے اندر سے لوگ اٹھ رہے ہیں اور ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ امریکی تاریخ کا سنگین ترین واقعہ ہے یہ فائرنگ کا یہ دوسرا نائن ایلیون ایک طرح سے لوگ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ مارے گئے ہیں پچاس کے قریب ہو گئے ہیں امریکہ کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہاں پہ اس کی کونسی ذمہ داری ہیں جو ادار نہیں کر رہا کیا امریکی فوج کا جو دنیا بھر میں آپریشن ہے کیا اس کا ردعمل ہے وہ کہتے ہیں کہ اس شخص کے زخم ہمیشہ ہرے رہتے ہیں جو انتقام کے طریقوں پر غور کرتا رہتا ہے آپ نے طاقت کے ذریعے دیشتر گردی کو کچھلنے کی جو کوشش کی ہے پشلے دس پندرہ سالوں میں اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کتنی کامیابی کتنے لوگ مارے گئے کتنے ہیومن رائٹس پامال ہوئے کتنا زیادہ لیکن آج کیا دنیا پورومن بن گئی ہے یا دنیا زیادہ خطرات سے دوچار ہو گئی ہے میرا خیال ہے کہ دنیا زیادہ خطرات سے دوچار ہوئی ہے یہ جو دنیا کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اس کا ایمپیک کی آئے گا کہ مسلمانوں کے خلاف دنیا بھر میں ایک زیادہ لہر آئے گی یہ تو ڈیویژن اور زیادہ ہوتی جا رہی ہے خانہ جنگی پہلے دوسرے ممالک کے اندر امریکہ کرا تارا ٹھیک ہے وہ الگ بات لیکن اب تو امریکہ میں بھی خانہ جنگی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ پچھلے دنوں مسلمان کو بھی ایک کو ہڈیاں توٹی گئی امریکہ میں وہی ہے سوشل ڈیویژن بہت بڑھ گئے اور میرا خالہ اگلے آنے والے تین چار مہینے میں دیکھیں اب بہت ڈیپنڈ کرتا ہے کہ کتنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں امریکہ کے ٹاپ لیڈرشپ خاص کر یہ جو پریزنیشل کینڈیڈیٹس ہیں اگر ان کی طرف سے ایک سخت ردی عمل آتا ہے اور زیادہ یہ لوگوں کو انسٹیگیٹ کرتے ہیں اور انسائیڈ کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اگلے آنے والے اس کا بارا ہوسک ہے اس کا بارا ہوسک ہے کہ امریکہ میں مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ ایک کمپین چلے گی ہیٹ کمپین ہوگی ہو سکتا ہے مسلمانوں کو اور مسلمانوں کی جو عبادت گائے کہ یہ را possigit بھی کیا جائے دیکھیں بات یہ پچھلے پہلے پندرہ بیس ساتھ سے کیا ہو رہا ہے امریکہ نے پوری دنیا میں آگ لگائی ہے مسلمان اسلامی ورلڈ میں آگ لگائی ہے کتنے ممالی کو تباہ کر دیا میں سمتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بھی ایک نظام ہے حالانکہ میں اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتا ہوں جو کل ہوا ہے لیکن میں سمتا ہوں قدرت ہے بھی ایک نظام ہے انہوں نے پوری دنیا میں آگ لگائی ہے لاکھوں مسلمانوں کو مارا ہے میرا خالہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے کیا رکھا ہوا ہے جو آگ انہوں دنیا میں لگائی ہے کل کو وہی آگ ان کی اپنی سردنی پر آگے جو ضرورت ہے وہ تو یہ ہے کہ نیرٹیف چینج کیا جائے ضرورت یہ ہے کہ انٹر فیتھ ڈائلگ جو ہے اس کو فروغ دیا جائے ضرورت یہ ہے کہ تحمل اور برداشت کو فروغ دینے کی کوششوں کو سٹرینٹھن کیا جائے لیکن اگر آپ اس کو ووٹ لینے کیلئے استعمال کریں گے جیسے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بیان دیا ہے اور جس طریقے سے اس نے اس کو استعمال کیا ہے تو اس سے یہ مسئلہ حل ہونے کی بجائے یہ مسئلہ مسید خراب ہو سکتا ہے آپ دیکھئے کہ اس کی بیوی یہ جو لڑکا جس نے یہ بارداد کی ہے اس کی بیوی نے کہا کہ میری جان کو خطرہ ہے اس کے باپ نے امریکی قوم سے معافی مانگی ہے وہاں پہ جو مسلمان ہیں آپ یہ بتائیے کہ اگر یہ پاکستانی نیاد امریکی ہوتا ہے یہ خاندان ایسا ہوتا تو کیا امریکی میڈیا پاکستان کے خلاب وہی روئیہ رکھتا جو آج افغانستان کے فیملی کے حالے سے رکھا ہے ایک دسکرمنیشن کا روئیہ ہے جو انصاف پر مبنی اٹیجوڈ اپنانا چاہیے یہ انصاف جو ہے یہ ہم لوگوں کو کم ہوتا ہون زرار ہے ہم لوگوں کو ٹینشنز نظر آ رہی ہیں مذہب کے درمیان وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں بالخصوص امریکہ کی بات کریں تو وہاں یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں آنے والے وقتوں میں دیکھنا ہے کہ کیا مسلمانوں کے لئے مشکلات بڑھیں گی یا کم ہوں گی مسلمانوں نے اس کو ڈسون کیا ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ باقی لوگ اس کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے سنا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ جمہوریت کی نہیں مانی جاری کہانی مانی جاری پاکستان میں نظرین پارلیمنٹ میں یہ سوال اٹھ پڑا کہ جی جمہوریت اور پارلیمان کتنی مضبوط ہے کتنے فیصلے پارلیمان میں ہو رہے ہیں پارلیمنٹینز کتنے فیصلے کر رہے ہیں وہ لوگ جن کو عوام نے چوز کیا تنمیر صاحب وہ لوگ جن کو چنا وہ آج یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ ہم فیصلے نہیں کر پر دیکھیں یہ اور یہ جو تقریر ہے پارلیمنٹ کے اندر یہ تحریک انصاف کے ایک رکن قومی اسمبلی ہیں علی محمد صاحب انہوں نے کہا کہ دیکھئے پارلیمنٹ فیصلہ سازی کی قوت کھوتی جا رہی ہے جس طرح یہ فیصلہ سازی کی قوت سے محروم ہو رہی ہے اس طرح سے جمہوریت کمزور رہی ہے انہوں نے کہا کہ سوال اٹھایا یہ جو حکومت کے ارکانی اسمبلی تھے ان کی طرف اشارہ کر کے کہ اگر یہ پارلیمنٹ باقی نہ رہی ان پالیسیوں کے نتیجے میں تو پھر آپ کہاں جائیں گے انہوں نے کہا کہ مجھے فخر ہے کہ پاکستان کسی فوجی جرنیل نے نہیں بلکہ ایک سیاستدان نے بنایا تھا قائد اعظم سیاستدان تھے لیکن انہوں نے کہا کہ آج کے جو سیاستدان ہیں کیا یہ اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جو سوالات سیاستدانوں سے پوچھے جا رہے ہیں کیا کسی جج سے کسی بیوروکریٹ سے کسی دوسرے بندے سے پوچھے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ سیاستدانوں کو چور بنا کے پیش کیا جا رہا ہے یہ جو یہاں تک بات ہی اور ڈکٹر نفیسہ شاہ نے کہا کہ یہ جو حکومتی لوگ ہیں یہ ایوان کی کاروئی میں تو آتے نہیں ہیں جی ایچ کیو میں ایک ہی جلاس ہوا تو سارے بھاگے بھاگے وہاں پہنچ جاتے ہیں اب اس صورتحال کے اندر جب ہم دیکھیں کہ ملک کے اندر اس وقت اہم فیصلے نہیں ہو پا رہے ہیں آگے چل کے شاہد ہم اس کو ڈسکس کریں کہ یہ الیکشن کمیشن کے میمبرہ یہ کب تینات ہوں گے ٹی او آر کے اوپر کب فیصلہ ہوگا مردم شماری کا فیصلہ کب ہوگا جو بنیادی فارن پالیسی کے فیصلے ہیں وہ نہیں ہو رہے یہ سلسلہ زیادہ دیر نہیں چلے گا اس کے اوپر فوج بھی انکمفٹیبل ہے اس کے اندر پاکستان کا جو اشرافیہ ہے جو پاکستان کے عام لوگ ہیں یہ بھی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں یہ صورتحال زیادہ دیر نہیں چلے گی اگر برقرار رہی تو جمہوریت کو واقع درہتا ہے سبھی انکمفٹیبل ہیں پارلیمنٹیریانز انکمفٹیبل ہیں اسٹیبلشمنٹ انکمفٹیبل ہیں باقی لوگ انکمفٹیبل ہیں تو یہ پھر فیصلے کدھر سے آ رہے ہیں سارے انکمفٹیبل ہیں مطر نوازشی صاحب انکمفٹیبل نہیں ہے وہ تو ہائیڈ پارک میں اپنی وارک کرنے ہیں ایک چھوٹا سوکر سٹنٹ کا پروسیجر ہوا دھائی مینے سے پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں دیکھیں نا اس وقت پاکستان میں مسئلک ہے پاکستان میں لیڈرشپ کا ویکیوم ہے لیڈرشپ کا فتان ہے سنٹرل اتھارٹی کوئی نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کون کہتا ہے کہ آپ اپنی سپیس پلیٹک لیڈرشپ کنسیٹ کریں بلکل نہ کنسیٹ کریں دن راب آپ کام کریں فوج کے ساتھ بیٹھ کے اداروں کو ساتھ جوڈیچی کے ساتھ آپ پاکستان کو آگے لے کے چلیں فورن پالسی اپنی انٹرنل سیکیورٹی پالسی نیشنل ایکشن پین وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے نا جی لیکن اس طرح تو نہیں ہو رہا اپروچ ہے اس وقت بڑی کیجول بلکہ میں تو حرار رہ گیا کہ آج جو میں خبر پڑی ہے اپنا حسین کانی صاحب لنڈ امریکہ سے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ نیوکلس سپلائی گروپ جو ہے یہ تو گورنمنٹ جو ہے یہ تو خود بائی ڈیزائن انہوں نے ہاتھ ہولا رکھا تھا کیونکہ یہ تو چاہتے تھے انڈیا کو ویور ملے اب بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کیوں فورن آفیس جو ہے وہ تو نیوکلس سپلائی گروپ پہ تو آگے اتنا شوڑ ڈالی نہیں رہا تھا کیونکہ شاید کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی جناب کے موڈی صاحب کے ساتھ کہ ٹھیک ہے اس پہ ہم ہاتھ ہولا رکھیں گے تاکہ آپ کو یہ مل جائے لیکن حسین کانی صاحب کی بات کو ٹرسٹ کیا جاتا میں آپ کی بات مانتا ہوں وہ میں بات مانتا ہوں لیکن حسین کانی صاحب بھی کہتے ہیں کہ کبھی کبھی سچ بول جاتے ہیں ٹھیک ہے نا جی ایک تو یہ بات دوسرا یہ ہے کہ آپ اس مل کو کیجور طریقے چلا لوگ اب سوال کے پوچھ رہے ہیں کیا شباز شریف صاحب مل چلا رہے ہیں کیا مدیم نواز اسالدیر صاحب مل کے مل چلا رہی ہیں یا نواز شریف صاحب ادھر بیٹھ کے وہ تو سوال نہیں پیدا ہوتا ٹھیک ہے نا جی یا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی چودین سال کا کیا رو تو دیرے دا بیٹ کریسیز اندہ کرتی اچھا اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں ٹھیک ہے نا پچیس جون کو یا کوئی کہتا ہے دس جولائی تک لیکن میں تو مجھے تو اللہ خیر کرے پتنی آتے بھی ہیں یا نہیں کوئی اور معاملہ تو نہیں ہو رہا اللہ کرے آئیں بلکل ضرور آئیں لیکن جو مجھے ان کے طور پریکر جو چال نظر آ رہی ہے اسے تو ہو سکتا کہ شہر وہ ادھری بیٹر لیکن سمیس صاحب امپورٹن چیز میں بتا رہا ہوں دیکھیں کیجولنس کی حد دیکھیں بجٹ سیکشن ہو رہا ہے بجٹ سیکشن جس میں تمام وہ جو اینوملیزم کو ٹھیک کرنا ہے اور نئی تجاویز آنی ہے وغیرہ وغیرہ اور اس حاق دار ساتھ جو ہیں دوسری بات یہ ہے بجٹ سیکشن میں پندرہ بیس پندر سے زیادہ کوئی بیٹس ہی نہیں آرہا یہ تو بے ویرہ پارلیمنٹریان پارلیمنٹریان کیسے شکایت کر سکتے کہ ہمارے پاس وہ آثورٹی نہیں ہے لیکن تنویش صاحب اتھر سیم ٹائم آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے انٹرنیٹ کے ثروت و تمام چیزیں ہو رہی ہیں شیخ رشید صاحب بھی انٹرنیٹ سے چل رہا ہے پاکستان پورا شیخ رشید صاحب کی کچھ باتیں سمجھ آتی ہیں کچھ نہیں آتی وہ کہتے ہیں کہ بڑی عید اور چوٹی عید کے درمیان میں ایک عوامی عید ہوگی فوج بڑے فیصلے کرنے والی ہے اور سیاستدانوں کو انہوں نے تنکیل کا انشانہ بنایا ہے شیخ رشید صاحب کی اپنی جگہ پہ وہ ماضی میں بھی کہتے رہے ہیں اس حکومت کی رخصتی کی اطلاعات دیتے رہے ہیں وہ درست ثابت نہیں ہوئی ہے فاروق صاحب کی باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں یعنی فورن جو منسٹر ہے وہ بھی ہونا چاہیے حکومت میں کمزوریاں بھی ہیں کتہیاں بھی ہیں لیکن میرا سوال یہ ہے کہ سلوشن کیا ہے آپ فرشتے کہاں سے لے کے آئیں گے جو پاکستان کو جنت بنا دیں گے اسی سٹف سے آپ نے کام لینا ہے کیا اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کو اقتدار میں لے آئیں تو کیا چودریوں کے ذریعے ملک چلانا ہے کیا پی ٹی اے کے ذریعے ملک چلانا ہے کیا ٹیکنو کریٹ ڈیلیور کر سکیں گے کیا انٹرنیشنل کمیونٹیز کو تسلیم کر لے گی کیا ماضی کے جو تیاربات ہے آپ نے جمہوری حکومتوں کو ہٹایا ہے کیا اس کے اچھے نتائج ہوئے کیا ہم کلائشن کو فر ڈرنگز کو نہیں دیکھ رہے یہ کس طریقے سے وہ اس ملک کے اندر آئی تھی دیکھئے کو کمیاں ضرور ہیں کو تہیاں ضرور ہیں آپ جمہوری حکومت کے اوپر دباؤ بڑھائیے میڈیا بھی دباؤ بڑھائے جنرل پبلک بھی دباؤ بڑھائے اور اس کے نتیجے میں ان کے ایفیشنسی بہتر کر کے اگلے اٹھارہ کے الیکشن کے بعد نہیں ایسی حکومت ہے جو زیادہ ایفیشنٹ ہو زیادہ بہتر ہو اگر آپ اس کے جمہوریت کو ڈیریل کرتے ہیں تو یہ معاملات غراب ہو جائیں گے یہ یاد رکھیں میں نے پہلے بھی کہا تھا ملک انٹرنیٹ پر ہی ملک اللہ توقع پر چل رہے ایک تو بات یہ اٹو پہ لگاؤ ایسا کر خود بخود جو ہے رود مرہ کا کام چلی جا رہا ہے لیکن امپورٹنٹ کیا چیز ہے کہ بھائی یہ لوگ جو ہیں یہ لوگ بھیٹیں خود دن رات محنت کریں آپ بھرنے بھی نہ کریں ان کے خلاف آپ ان کو ڈی سیبلائیز بھی نہ کریں اتنی امپورٹنٹ میٹنگ ہوتی کیایل اپروچ دیکھیں انٹریر ملک اللہ نہیں جاتے اتنی امپورٹن میٹنگ آپ نے جی ایچ کو میں ٹین کریں آپ ڈیفنس ملک اللہ صاحب جو ہیں بجٹ سپیچ ہو رہی ہے بجٹ کا فیشن ہے ٹریکٹر ٹولی کی پاتشیب کریں تو یہ تو بلکل نون سیئس کا سکتہ ہے یہ ٹھیک ہے جمہوریت کیسے آگے چلے گی پھر کیسے سوال اٹھایا جا سکتے ہیں کہ پارلمنٹ کے پاس اتنا آتھارٹی نہیں ہے یا اتنے اختیارات نہیں ہے جتنے ہونے چاہیے جس طریقے سے ہونے چاہیے پھر اختیارات لینے کے لیے کچھ کرنا بھی پڑے گا اور رسپونسبلیٹی دی جاتی ہے تو پھر اکاؤنٹبلیٹی بھی ساتھی آتی ہے لیکن ناظرین یہ تمام پروسیجر جمہوریت کا آنا پارلمنٹ کا بننا یہ تمام چیزیں الیکشن کے بعد ہوتی ہیں اور الیکشن ہونے کے لیے الیکشن کمیشن بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے اور اس کے لیے اس کے چار ممبران جو صوبائی ممبران ہوتے ہیں وہ بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں اب ان کی تقرری کے لیے حکومت اور اپوزیشن میں عجیب و غریب سی چپکلش جاری ہو گئی ہے عجیب سی بات یہ ہے کہ یہ ممبران کب ڈیسائیڈ ہوں گے کون ہوں گے کیسے ڈیسائیڈ ہوں گے حکومت اور اپوزیشن ایک پیج پہ آبی سکے گی پاکستان کی تاریخ کے سب سے متنازے ترین جو الیکشن کمیشن کے ممبران تھے یہ آج ریٹائر ہونے جا رہے ہیں اور ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ باقی تین جو ہیں وہ کب اور کیسے اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے ان کا انتخاب ان کا تہیناتی کیسے عمل میں آئے گی قانون کہتا ہے بائیسویں ترمیم میں یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ اب جو ہے ریٹائر ججز کے علاوہ اب بیروکریٹس اور ٹیکنوکریٹس بھی اس کے اندر الیکشن کمیشن کے ممبر بن سکتے ہیں تین نام اپوزیشن نے دینے ہیں تین نام حکومت نے دینے ہیں وہ ان ناموں سے مل کے ایک کنسنسس ڈیویلپ کرنا ہے وزیراعظم نے اور اپوزیشن نے ایک پارلیمانی کمیٹی فیصلہ کرے گی پارلیمانی کمیٹی جو ہے ابھی تک نہ اس نے کام شروع کیا نہ مشورے شروع کیے جس سے مشورہ کرنا ہے وہ لندن بیٹھا ہوا ہے جو یہاں موجود ہیں ان کے ساتھ پہلے ہی ڈیڈ لاغ ہے پناما لیکس کے مسئلے پہ اب یہ معاملہ بتنازع ہو گیا ہے دونوں گروپ چاہتے ہیں کہ ملزی کے بندے لے کے آئیں دونوں گروپ چاہتے ہیں کہ اگر کسی دوسرے کا بندہ لے کے آنا ہے تو وہ اس کو مشروع طور پر اجازت دے گی اور اپنی باتیں منوائیں گے اب جعوید محبود ایک پرانے یہاں چیف سیکٹری تھے بڑے شریف فیملی کے وہ وفادار تھے اب ان کو لانے کی باتیں پنجاب سے ہو رہی ہیں جو پیویس پارٹی ہے وہ اپنے وفاداروں کو وہاں سن سے لے کے آنے کوشک کر رہی ہے ایسی صورت میں نہ کوئی تجربہ دیکھ رہا ہے نہ کریڈبلٹی دیکھ رہا ہے نہ اہلیت دیکھ رہا ہے صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس کی واپس کی سارے اپنے وفادار دھون رہے ہیں کوئی عوام کا وفادار بھی دون لیں اصولاً کیا ہونے چاہیئے تھا پہلے بھی ہمیں پہلے سیگمنٹ میں بات کرتے ہیں اگر مہترون نواز شریف صاحب نے ڈھائی تین مینے کے لیے باہر رہنا تھا تو اصولاً کیا ہونے چاہیئے تھے ایک لانگ میڈیکل لیل دیتے ہیں اور پیچھے یہ تو ان میں ایک سنسک انسیکیورٹی ہے کہ یہ وہ کیسے کسی کو پاور جو ہے اور ایک انٹرم پرانیشن کو دے سکتے ہیں نہیں جناب کا ان ہاؤس چین تو ہو سکتا نا سب کچھ ہو سکتا دو ماہ کے لیے ان ہاؤس چین تو نہیں کرنی چاہیے چودری شجاہ صاحب دو مینے کے لیے انٹرم پرانیشن نہیں بنے تھے جب شاکت عزیز صاحب کو لانا تھا وہ تو ان کی عشق شوئی کی گئی اگر پاکستان کے انٹرس چین آپ کو سپریم ہو تو ہر کام اوبرنائٹ کیا جا سکتا ترمیشن صاحب کو انہیت کی بات ہے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اب پرانیشن صاحب نہیں ہے تو ذریبات ہے یہ معاملہ بھی لیٹ ہو جائے گے پنتالیس دن کے در آپ نے سرسلہ کرنا ہے اور اس طرح بیوروکریکٹ بھی ہو سکتے ہیں ٹیکنوکریکٹ بھی ہو سکتے ہیں یہ لے رہے ہیں جاوید محمود صاحب کا نام پنجاب سے میں کہتا ہوں اہد چیمہ صاحب ہے گریڈ نائٹی ان کو لگا دو بھائی بلو آئی نے فواد چیمہ بھی آپ دیکھیں گے بہت ہنگامہ جو ہے پڑے کا اتنی آسانی سے ممبر آف تی الیکشن کمیشن تائینات نہیں ہونے ویسے آسانی سے یہاں کوئی بھی کام نہیں ہونے والا اس لیے نہیں ہونے والا کیونکہ حکومت اور اپوزیشن میں ہر بار ہی ڈیڈ لاغ دیکھتے ہیں ہر بار ہی دیکھتے ہیں کہ کوئی صدباب نہیں ملتا کوئی علاج نہیں ملتا اس ڈیڈ لاغ کا لیکن ایک علاج جو پرنس چارلز نے ڈھونڈ لیا ہے وزیر آزان صاحب کی علالت میں تیزی سے سہتیابی کے لیے وہ کچھ علاج اس طرح کا ہے کہ وہاں کا شہد دیا ہے انہوں نے اس شہزادے نے ہمارے بادشاہ کو اور لگتا یہ ہے کہ انہوں نے کہا یہ جو ہنی ہے یہ شہد ہے آپ کتہ ہی کونے میں بڑی تیزی سے کام کرے گا کیا ہے اس شہد کے لیے جب بلکل یہ ہے جب بھولی شہد تو نہیں ہے اس کو کہتے ہیں روائل ہنی یہ ہے شہی شہد ٹھیک ہے نا جی اب بادشاہ جو ہے نا وہ تمیشہ شہی شہی شہد کھاتے ہیں ویسے تو آپ کا بیتنی شہد یہاں لہور کی ہر بڑی دکان پر آپ کو مل جائے گا لیکن وہ دیسی شہد ہے لوکل شہد ہے جو شہی شہد ہوتا نا اس میں ہیلنگ پاول جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اسپتال بھی باہر کا شہد بھی باہر کا دیکھیں نا یہ تو یہ تو مزے کی بات ہے پھر شکر خورے کوئی اللہ شکر دیتا نا میں یہ کہتا ہوں کہ اپنا دوسرے وجہ کیا ہے انہوں نے شہد کیوں دیا بھائی وہ ان کو نوازشی صاحب کو شہد نہیں دیں گے تو آپ کو دیں گے اور مجھے دیں گے تنویز صاحب کو دیں گے اس لیے کہ اربو پاؤنس کی انویسمنٹ کی ہے شریف خاندان نے انہوں نے تو بریٹش اکانومی میں بڑی کانٹریبیشن کیے انہوں نے لندن کی ریال سٹیٹ کو جناب کدھر سے کدھر چلا دی ہے ٹھیک ہے نا جو سرطنہ چل رہا ہے نہیں فاروق صاحب آپ دور کی گوڑی لارہے ہیں دیکھیں بات سن لیں میرا پوائنٹ سن لیں اور تیسی بات ہے یہ شہد جو ہے یہ تو اچھلی پاکستانی قوم کو دینا چاہیے کہ قوم ریکوور کرے میاں صاحب کو تو وہ مسئلہ ہی تھا فاروق صاحب قوم کے ریکوور کرنا صرف شہد نہیں دیا انہوں نے شیخ رشید کو فاروق حمید صاحب کو اپوزیشن جماعتوں کو یہ پیغام بھی دیا ہے کہ دیکھئے نواز شریف جمہوری وزیراعظم ہے برطانیہ جمہوریت کی قدر کرتا ہے یہ ایک علامتی میسج ہے جمہوری قفتوں کے حمایت کا اعلان کیا گیا اس شہد کی ذریعے یہ ایک باتشاہت والا ملک اور آپ دیکھیں آپ جس وزیراعظم کی بیماری پر شک کر رہے ہیں جس کے سیوے کا مطالبہ کر رہے ہیں دنیا اسے ریکنائز کر رہی ہے دنیا اس کے لئے لیکن تمناوں کا اظہار کر رہی ہے ملکہ اپنے باگ کا شہد اس کو بھیج کے اس کو سپورٹ کر رہی ہے بڑی انٹرسنگ بات کہہ دی میں کل سوچ رہا تھا کہ جناب عبدالستار ایڈی صاحب ان کو تو آرمی چیز نے کیا جناب وہ پھولوں کا گلدستہ بھیجا ہے اور واقعی کیونکہ وہ جنرلی بیمار ہے پوری دنیا جانتی ہے سب لوگ پاکستانی چانتے ہیں لیکن میں نے کل بڑا آئی ایس پی آر کی ویب سائٹ بھی دیکھی کہ شاید کوئی وہاں پر ٹویٹ ہو کوئی خبر ہو کہ آرمی چیف نے کیا ان کے لئے گلدستہ بھیجا ہے یعنی اپنا لنڈن میں وائر دی ڈیفرنس اٹیشی لیکن میو جی ایسی کو خبر نہیں آپ کیوں ایک پیج سے دو پیجز پر کرنا چاہ رہے ہیں ہاروک صاحب کیوں ایسی بات کر رہے ہیں میرے دن میں یہ ہے میرے دن میں بات یہ آتی ہے تو آرمی چیف نے وزیراعظم کی صحت کا پوچھا تھا نہیں وہ تو میں مانتا ہوں جب شباب شیف اور چولینین صاحب گئے تھا تو انہوں کی صحت کا پوچھا لیکن پروٹوکول میں شاید بڑتا تھا کہ آرمی چیف وہ ان کی اتنی دوستی نہیں ہے ماضی میں ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کو معلوم ہو جس طرح پاکستانی قوم کو معلوم ہے کہ بھئی اندر جو حالس فیٹ میں جو کچھ کلینک میں ہوا وہ تو وہ نہیں تھا جو کہ قوم کو بتائے گئے دیکھنا جی تو اگر وہ بکے بھیجیں اس کا طرح وہ بھی سٹیم کر رہے ہیں کہ ہاں جی جو قوم کو بتائے جا رہا ہے وہ صحیح ہے آرمی چیف اگر بکے بھیجیں تو یہ بھی بڑی انٹرسنگ سیچویشن ہے تو کیا آرمی چیف کو پریس لیز جاری کرنا چاہیے بکے بھیجنے کا ہو سکتا ہے ٹیلی فون پر بات کی ہو ہو سکتا کوئی بندہ بھی دیا ہو ہو سکتا ہے کسی طریقے سے میسج یہ تو جو ساتھی تعلقات ہوتے ہیں موڈی کی ٹیلی فون کال کی خبر جو ہے اس کی آجاتی ہے آرمی چیف اگر فون کرتے ہیں میں نہیں تسلیم کر سکتا کہ آرمی چیف نے نا پوچھا ہو میرا خیال ہے کہ اتنی کٹسی تو ہمارے ہاں ہوتی ہے کہ کسی کی اوپن ہارڈ سرجری ہو تھوڑا تعلق بھی ہو اگر آرمی چیف بھی تو ہوں گے ہزیر آزم صاحب گئے ہیں فورن پالسی بھی ہے ہو سکتا ہے آرمی کو بیماری کی تفصیلات کیا ہیں اپنے ذہن پر بڑا سوچتا رہا کہ مجھے یاد ہے پندرہ سال پہلے امریکہ میں ایک ٹاپ پاکستان کی پرسنالیٹی تھی جو وہاں پہ ہسپیٹل میں ارمیٹڈ تھی بس میرے ذہن سے نام وہ نکل رہے کیونکہ ستارہ اٹھارہ سال کی بات ہے تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ امریکہ میں سپیشلی ہسپیٹل میں گئے تھے اس وقت کے آرمی چیف کے طرف سے ان کو پھول پیش کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے کرسی ایک پروٹوکال ہوتی ہے لیکن اس کیسے مجھے نظر بھی آگی میرا خیال ہے اس میں کلاریٹی کی ضرورت ہے کہ نواز شریف کی بیماری کے بارے میں جو باتیں اٹھ رہی ہیں ان کو کلاریفائی کیا جائے ان کی صحتیابی اب ہو رہی ہے تو تفصیلات سامنے لائی جائیں لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ شاید اوپن ہارٹ سرجری کے بعد اتنی تیزی سے جو ریکووری ہے یہ بیماری کے معاملات کو مشکوک بنا رہی ہے کب انہوں نے آنا ہے کس طرح ذمہ داریاں سبھال نہیں ہیں کس طرح ملک کو آگے لگے چلیں گے ایک کلیر میسیج جائیں امیقہ مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ وہاں پہ جو امیجیٹ سامنی ممبرز ہیں کیونکہ دیکھیں نا اپنا یہ مریم نواز صاحبہ تسلام آباد میں تھی اور وہ یہاں پہ بالٹو بالٹو کومنٹری کرتی مجھے تو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی جو انا غلط بیانی کی گئے لڈن میں فیملی کے جو لوگ ہیں انہوں نے ان کو صحیح بات نہیں بتائیے کل دیکھئے نواز شریف صاحب کا چھوٹا بھائی میاں شہباز شریف کل ایک ویگن میں بیٹھ کے قصور گئے اور وہاں جاکے انہوں نے جو رمضان بزار چیک کی ہے وہاں پہ خیر ساری حکومت وہ اچھی بات ہے ہیلیکاپٹر کھٹوں میں اتارا پھر انہیں جناب چائل لیبر چیک کی اور اتنی محنت کر رہی ہے شریف فیملی آپ کوئی نہ کوئی تو مریم نواز صاحبہ کومنٹری کرتی ہے تو پھر آپ کہتے ہیں وہ تو ٹرسٹ وردی بات نہیں ہے ہم یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کو بلکل پرائیوٹ طریقے سے ہینڈل کیا گیا یہ قوم جو ہے میں آپ ہوتا رہوں کل جو حقائق سامنے آگے تو بہت لوگ جو ہے وہ شہزادے نے شہد تو دے دیا لیکن وہاں کے ڈاکٹرز نہیں دیتے ہوں گے اس طریقے سے پریس کانفرنس ہمارے ہیں تو ہر چیز پر پریس کانفرنس ہوتی ہے ہمیں تو عادت ہے اس چیز کی پتہ نہیں نواز شریف صاحب کے یہ بیماری کا مسئلہ کب کلیئر ہوگا کب نہیں کلیئر ہوگا یہ سوال بھی اٹھتا ہی رہے گابی ہمیں جانے بریک کی طرف بریک کے بعد واپس آئیں گے اور مزید آپ کو باخبت کریں بریک پر جانے سے پہلے آپ کو بتایا تھا اور بھی بہت ساری چیزیں جس کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا ہے ناظرین کچھ سر سے پہلے کچھ دن پہلے بلکہ یہ کہا گیا کہ افغان نیشنلز کو اب واپس جانے پڑے گا جو ہی کشیدگی بڑھتی چلی جاری ہے خطے کے اندر افغانستان پاکستان کے تعلقات کے بیچ میں ویسے ہی افغان نیشنلز کے لیے یہاں مسئلہ کریئٹ ہوتا جا رہا ہے کوہارٹ کے شہر میں وہاں کے تحسیل ناظم نے کہہ دیا ہے کہ عید تک وقت دیا جاتا ہے اپنے پتھاریں ریڈیاں اور دکانیں وائند اپ کریئے اور شہر کو چھوڑ دیجئے اب یہ پاسبل ہوگا ہم نے بڑی دفعہ کوشش کی افغان نیشنلز کو واپس بھیجنے کی ریفیوجیز کو واپس بھیجنے کی ہو نہیں پایا یہ کسی تک کامیاب ہوگا پہلے تو آپ نے جو کہا نا کہ افغان نیشنلز کو مسئلہ ہو رہا ہے ان کو مسئلہ نہیں ہو رہا وہ پاکستان کے لئے مسئلہ کر رہے ہیں ایک تو یہ نہیں میں ایسی میں جس مانتی تو کلیریفائی دیکھو دیکھیں یہ تو نیشنل ایکشن پلان کا فیصلہ ہے کہ افغان رفیجیز have to go back ٹھیک ہے نا جی وہ الہیدہ بات ہے کہ گورمنٹ ابھی بھی اس پر سلو چلو چلوی ہے پتہ نہیں کیا ان کی مسئلت ہے لیکن کے پی کے گورمنٹ تو بہت دو تین ساتھ سے چھوڑ ڈالوی ہے کہ جی اگر فارٹا اور کیپی میں آپ نہیں چاہتے کہ آمن قائم ہو تو پہلے ان لوگوں کو باہر نکالا جائے میں کہتا ہوں بڑا بولڈ فیصل ہے کہارٹ کے ایڈمیسٹریشن کا بلد وائی انگی کوہارٹ یہ تو کیپی گورمنٹ کا پورا کہنا چاہیے کہ جناب کیپی اور فارٹا سے چلے اسی طرح برچستان میں اعلان ہونا چاہیے کہ آپ اتنے بزنسز وائنڈ اپ کریں and go back میں وہ دوبارہ بات دوراؤں گا اگر افغانستان کی گورمنٹ انڈیا کے ساتھ مل کے اور امریکہ کے ساتھ مل کے پاکستان کو destabilize کرتی ہے ان افغان ریفیجیز کو اب پاکستان میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے ہماری پاپلیشن بڑھتی جاری ہے ہمارے رسورسز ڈپیٹ ہو رہے ہیں پانی ہے فوڈ ہے اور ہمیں اپنے انٹرلل مسائل ہیں میں اب سمجھتا ہوں اب وہ مہمانداری کا وقت کہ یہ ہمارے مہمان ہیں وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں کتنی دہائیاں تو مہمانداری کر لی اور کتنی نہیں کریں گے چار چار دھائیوں سے ہمارے مہمان بنے ہوئے اور جو انہوں نے جو ایک افغان گورمنٹ نے ایک انگریٹ فر ایکٹ کیا ہے یہ ترخم پر انگور اڈا کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اب گورمنٹ جو ہے فوج کی بھی ذمہ داری ہے تمام صبحوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو جتنی جلدی ہو ان کو افغانستان واپد بھیجا جا ہے دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ اتنا آسان نہیں ہے پاکستان اور افغانستان میں بہت سے فیملیز ہیں جن کی اپس میں رشتہ داریاں ہیں بہت سے لوگ ہیں جن کا سالہ سال سے پاکستان میں کاروبار ہے لاہور، کراچی، پشاور، راولپنڈی یعنی اربوں روپے کا بزنس افغانستان کے لوگ کر رہے ہیں ٹرانسپورٹ کا کاروبار لے لیجئے آپ صرف ریڈی والوں کو بھیجنے کی بات کر رہے ہیں جب آپ بڑے بزنسمنوں کی طرف آئیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کا ایک 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 میرے ہی ہوگا اس کی لائن ڈالڈر کی صورت حل پہ بھی ایک بات ہوگی دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کی پاک بھارت سرھت اب پاک افغان کشیدی جو ہے اس کو ہوا نہیں دینی چاہیے اس کو منیمائز کرنی کوشش کرنی چاہیے ہوا دے دینا افغانستان نے دیکھیں اب ترخم بارڈر پہ افغانستان کی طرف سے کل پرسوں فائرنگ ہوئی ہے اس کے بعد آج صبح کی بات بھی اس میں ہوئی ہے یہ جو کوشیدگی ہے اس کا یہ یہاں تک بات ٹھیک ہے کہ تیس لاکھ حادمی جتنی بجلی کنزیوم کر رہے ہیں جتنی فوڈ کنزیوم کر رہے ہیں جتنی ان کی دیکھ بھال پہ خرچ آ رہا ہے پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو رہا ہے اس کا بعض چیز سے حل نکالنا چاہیے کیا administrative measures or limited دیکھئے ترخم کے اندر کون لوگ مخالفت کر رہے ہیں حکومت کی پاکستانی مخالفت کر رہے ہیں وہ لوگ جنہوں نے افغان مہاجرین کو قرائے پہ ریڈیاں دی ہوئی ہیں قرائے پہ دکانے اور تھڑے دی ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایدھر خدر پہ واپس نہ دیجے میرا یہ خیال ہے کہ اس کا ایک political solution تلاش کرنا چاہیے آخری حربہ جو ہے وہ administrative measures کا ہونا چاہیے اس سے پہلے بات چیز افغان و تفہیم ان کو بھیجنے کا جو طریقہ ہے اس کے اوپر افغان حکمت کو بھی اور بڑھنے کی باقی ہے کاروبار دہشتگردی کا بھی ہے کاروبار سفنگلنگ کا بھی ہے یہ کاروبار بھی ساتھ سا چل رہے ہیں یہی ہے کیا پتہ لگا ہے کہ وہاں ریفیجی کیمپس کے اندر انہوں نے افغانستان انٹلیجز سے اپنے ایجیٹس بھیجے ہوئے ہیں رون اپنے بھیجے ہوئے اور وہ وہاں سے یہ تمام دہشتگردی کے معاملات جو ہیں وہ چلا رہے ہیں دیکھیں اگر پاکستانیز جو illegal ہیں کتنے دفعہ میں یہ خبر سنی ہے کہ یورپ سے گریس سے جرنی سے illegal پاکستانیز وہ کہتے ہیں ان کو deport کرو جاد بربر کے واپس آئے ہیں پاکستان تو مجھے یہ بتائیں یہ جو افغان ریفیجیز ہیں جو illegal ہیں میں تو ابھی اتصال illegal کی بات کر رہا ہوں جن کے پاس شناختی کار ہیں میں سمتا ہوں ان کو بھی یہاں سے واپس جانا چاہیے دیکھیں یہ سب فورنرز ہیں ہم نے کیوں اپنے دروازے کھوڑ کے فورنرز کو یہاں پہ لاکے اپنا معاشرے کا بیڑا ذر کر دیا تو لہذا اس سے کوئی نہ کوئی اب فیصلہ ہونا چاہیے جیونیٹین نیشن ہائی کمیشن فور ریفیجیز ان کے ساتھ بیٹھ کے کہ جناب ان کی جو ریٹرن ہے جو legalized جو فان ریفیجیز ان کو بھی ایک فیس پروگرام کرتا جلد جلد پاکستان سے کیونکہ وہاں کے حالات اب بہتر ہو گئے ویسے حالات ہو رہنے یہ جو تورخم کا بارڈر ہے وہاں سے کئی مرتبہ یہ ثابت ہوا ہے کہ دہشتگرد آئے ہیں اور ان نے وہاں کے پاکستان میں دہشتگردی کی ہے جو بندہ افغانستان سے آیا ہے اس کو regulate کرنا چاہیے اس کی movement کو اس کا پتہ ہونا چاہیے اس کو ویزا لے کے آنا چاہیے اس کو ایک legal framework کے اندر اگر یہ تورخم بارڈر کو اس طرح کلوز رکھتے ہیں اور وہاں پہ لڑی جھگڑا کرتے ہیں تو ٹھیک ہے نقصان دہوانستان کا ہے ان کے جتنے وہ سینکرو ٹرک جو روز آتے ہیں واغا بارڈر وہ سارا معاملہ ہو جائے لیکن وہ سمان جیزے ہم میں نظر آ رہی ہیں ہم یہ بھی نوک کر سکتے ہیں میکسیکو کا مسئلہ جیسے امریکہ نے حل کیا تھا اگر ہم ایسی پولیسیاں لے کے آئیں کہ جس میں افغانستان میں امن ہو وہاں کاروبار چلے یہ لوگ وہاں انگیج ہوں ان کا جانے کا دیر جو اصل طریقہ ہے جو اس ٹائم پہ حالات ہیں اس سے تو حالات کافی بہتر ہو گئے اب ریفیوجیز کو چاہیے کہ اپنے ملک کے اندر جائیں وہاں جا کے امن و امان کی صورتحال کو بہتر کریں وہاں جا کے بزنسز چلائیں تاکہ افغانستان کا بھی اکانومی جو ہے بہتر ہو سکے وہ ان کے لیے بھی بہتر ہے پاکستان کی امن کے لیے بھی بہتر ہے اور اب ہم لوگوں کو یہ خدم اٹھانا پڑے گا بڑے سال ہو گئے مہمان نوازی کرتے کرتے لیکن ناظرین مہمان نوازی کی بات کریں مہمان بننے والا ہے مونسون اور مونسون کچھ اچھا مہمان نہیں بنے گا بہت سارے مسئلے مسائل بھی لے کر آئے گا اور کچھ تھر کے اندر خوشکبری بھی لے کر آئے گا لاہور، اسلام آباد اور گجناوالا میں چالیس فیصد اس بار زیادہ بارشیں ہوں گی اور اوورال بیس فیصد زیادہ بارشیں ہوں گی یہ بارشیں زحمت بنیں گی یا عبر رحمت ہوگی دیکھیں بات یہ ہے کہ طوفانی بارشوں کا ایک سلسلہ پاکستان میں آنے والا ہے دو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں پہلی بات یہ ہے کہ امن سون جو ہے یہ ایک مہنے کا ڈیڑھ مہنے کا نہیں ہوگا بلکہ یہ تین مہنے تک ہوگا ستمبر تک جلے گا اس میں جیسا کہ آپ نے کہا کہ بعض جگہوں پہ فورٹی پرسنٹ زیادہ بارشیں ہوں گی اور اوورال اس کا جو سائز ہے وہ ٹونٹی پرسنٹ زیادہ ہے پچھلے سال کی نصف نیا ٹرینڈ یہ آ رہا ہے موسمیات کے ایکسپرٹ بتاتے ہیں کہ چھوٹے سے ایریا میں بہت شدید بارشیں ہو سکتی ہیں جس سے جو نقصان جو ہے بہت زیادہ ہو جاتا ہے پچھلے کئی سالوں سے اس طرح کا ایک ٹرینڈ ہم دیکھ رہے ہیں گلیشیر پگلنے سے سہلاب آنے کا امکان ہے راولپنڈی لاہور گجناوالا کراچی ہیدراباد اور تھر کے علاقے جو ہیں یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ توفانی بارشوں کے شدت بہت زیادہ ہوگی یہ وزیراعظم ہاؤس سے ایک الیٹ جاری کیا گیا ہے انڈی ایم اے کو کہا گیا ہے کہ وہ حفاظتی تدبیر اختیار کرے لیکن اپوزیشن جو ہے وہ پناہ مالکس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے حکومت جو ہے وہ اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہے یہ وہ وقت ہے جب سیوریج صاف ہونے چاہیے جہاں پہ کشتیوں کا ٹینٹوں کا بندوبست ہونا چاہیے جس وقت فوڈ جو ہے وہ اکٹھی کرنی چاہیے متاثرین کے لیے اس کی طرف حکومت کتنی توجہ دے رہی ہے اس کا سوال تب کیا فائدہ جب چڑھیاں چک گئی اب تو جون آ گیا اب تو مونسون سر پہ آ گیا ہم لوگ ہر سال کانفرنسز اٹینڈ کرتے ہیں چھ سال چھٹا سال آج ہوگا سیلاب آنے کا پھر خدش ہے کچھ نہیں کیا جاتا فاروق صاحب دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ارلی مونسون جو کہ نورمالی بیس بائیس جون سے شروع ہوتے ہیں وہ ابھی سے کل سے تو وہ شروع ہو گیا اسلام آباد نورڈن ایڈی آز میں ارلی مونسون اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی یہ جو ڈی جی میٹ آفیس کی پریڈکشن ہے یہ ایک بڑا ایکسٹر آرڈری مونسون ہوگا تو وہ بات تو سامنے نظر آ گیا اب یہ فلیش فلیڈز بھی ہوں گے جیس طرح یہ نورمالی صاحب نے ذکب کیا یہ ایل نینو والا فنومنہ جو ہر سال بعد آتا ہے اس لیکن ایفیکٹ دیکھ رہے ہیں این ڈی اے میں اور جو نیشنل دیزاستر مینجم اتھارٹی اور پرویشنل دیزاستر مینجم اتھارٹی اگر ان کے پاس اب کوئی جسٹیفکیشن نہیں ہے کہ جب یہ فلیڈ آئیں تو کہیں کہ جناب وہ ہمارے پاس وہ ٹینٹ کی کمی ہوگی ہے جو بوٹس ہیں رسکیو بوٹس وہ کم ہوگی ہیں راشن کم ہوگئے ہیں ان کے پاس سب کچھ سٹاک جو ہے وہ ہونا چاہیے ایک تو یہ بات دوسرا دیکھیں نا کل میں کیا خبر سن رہتا ہوں جی پنڈی میں آپ کو پتہ نا نالا لہی کے پرابلم ہے کہ جب بھی وہ اوور فلو کرتا ہے تو سارے ایریاد میں فلوڑ آ جاتا ہے کہ جی نالا لہی میں ایمرجنسی کلیننگ ہو رہی ہے بائی مانسوی شروع ہونے میں پانچ دن پہلے آپ کو ڈسٹرک ایڈمسٹریشن کو یاد آیا ہے کہ نالا لہی کے سمجھ کرنی ہے جنوری میں آپ نے جنوری سے آپ یہ کام نہیں کر سکتے تھے کیونکہ جتنا سیوری جائے جتنا گند ہے لوگ وہاں پر ڈال دیتے ہیں اتنا فورسی کر سکتے تو پاکستان جا گھتا یہی تو میں کہتا ہوں کہ یہ جب پانی سر سے گزر رہا ہوتا ہے تو تب اس وقت لوگ جو ہیں وہ اپنا الیٹ ہو جاتے ہیں تیسری بات یہ ہے دیکھیں یہ فلوڑ جو آ رہے نا یہ اللہ نہ کریں اللہ نہ کریں کہ بہت کوئی تباہی ہو فلوڑ جب بھی آئے ہیں دوہزار آٹھ میں دوہزار گیرہ میں تو بڑی پیمانے پر تباہی ہوئی ہے جان کی مال کی بغیرہ یہ وہ تمام چیزیں بند بھی ٹوٹے ہیں پتہ نہیں بند انہوں نے ریپیر کیا یعنی خاص کر سندھ میں سندھ میں تو آپ کو پتہ رہا کرپشن کی وجہ سے تو بند ریپیر آن پیپر ہوتے ہیں آن گرونڈ کچھ نہیں ہوتا ابھی پتہ لگ جائے گا اس کا بھی لیکن یہ جو فلوڑ جو ہیں ہو سکتا ہے یہ رحمت بنتی آئیں نوازشفید صاحب کے لیے کیسے پبلک ایجیٹیشن شروع ہو رہی ہے عید کے بعد جو اعلان کیا جا رہا ہے ٹھیکن اب بڑی توفانی بارشی ہوں گی سیڈ سیزن ہوگا تو یہ پولٹیکل پارٹی کیسے اپنا یہ ایجیٹیشن کریں گی تو شاید اس سے یہ نوازشفید صاحب کو بچ بچہ ہو جائے چلی لیکن ہم کوئی دینامکس لیکن ہم کوئی دینامکس ہم ہم انتظار کر رہے ہیں کہ یہی پانی جو ضائع ہوتا ہے دیمز کے اندر محفوظ ہو جائے دیکھیں ہم پانچ چھے کالا باگ دیم جو ہیں وہ سمندر میں پھینک رہے ہیں بلکل اور اب تو بھارتی اپنے اخباروں میں لکھ رہے ہیں کہ جناب جو پانی سمندر میں یہ پھینک دیتے ہیں ان پر ان کا کوئی حق نہیں اس کو یہی سٹور کرنا چاہیے اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں لیکن دو باتیں امپورٹنٹ پہلی بات یہ کہ صرف حکومت پہ نہ بیٹھئے عوام اپنا بھی دیکھیں کہیں پہ چھت ٹپک رہی ہے کہیں گھر برمت ہونے والا ہے کہیں سیوری درست ہونے والا ہے ان کا بندوپس خود بھی کریں دوسری بات یہ ہے کہ ماہِ رمضان میں گھروں کے اندر جو چھوٹی بوٹی رپیر ہونے والی ہے مونسون سے پہلے اس کا آپ کو کرنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ ماہِ رمضان کے لوگوں کے لیے بہرحال یہ خوشخبری ہے کہ رمضان کا دوسرا اور تیسرا اشرہ جو ہے اس کا موسم بہت تھنڈا ہوگا اور اس کو بارشے ہوں گی اور جو گرمی کی شدت اس وقت ہے یہ دوبارہ نہیں لوگوں کو مسرین نہیں کرنا چاہیے تو ہمیں پہلے بات بھی کئی دفعہ کر چکے لیکن فلوڈ کے بارے میں میں پھر ایک بات کہوں گا کہ دیکھیں ابھی بھی ٹائم ہے ابھی بھی ٹائم ہے امرجنسی ڈیکلیئر کریں فلوڈ امرجنسی اور جتنے ادارے ہیں دیکھیں تو فوج جو ہے فوج کے تو میشہ فلوڈ پلان ہمیشہ تیار ہوتے ہیں اگر کل صبح سے خدا نخواستہ کی فلوڈ آجاتا ہے پاکستان کے کسی کونے میں جہاں پہ سیل ایڈمسٹیشن کو فوج کی ضرورتا ہے وہ فوجی تو وہاں پہ پہنچ جائیں گے ان کے تو پلان ہمیشہ تیار ہوتے ہیں صرف ڈیٹ چینج کرنی ہوتی ہے اس کے اندر اور ایک سگل جاری کرنا ہوتا ہے ہمیں جن پلان کی ضرورت ہے وہ ہے ڈیمز کے پلان تاکہ ہم لوگوں کو فلوڈ کے پلان کی ضرورت ہی نہ پڑے موسمیاتی تبدیلیاں تو سب کو یہ پتہ ہے کہ ہوں رہی ہیں اب فلڈز بھی آتے ہیں چھٹا سالے جو فلڈز لگاتار تواتور سے آ رہے ہیں اور اب بھی ہم پلاننگ نہیں دیکھتے کیوں نہیں دیکھتے یہ عجیب بات ہے ناظرین ان اس ٹائنگ پر پانی کھانے تمام چیزوں کا مسئلہ ہو جاتا ہے کھانے کی بات کریں تو ممبائی کا ایک جو چیز ہے وہ سامنے آئی ہے ممبائی میں روٹی کے حوالے سے ایک بینک بنا ہے یہ بینک کیا کرتا ہے کی اس شہر ہیں ان کے اندر بھی شہریوں کو پوری خوراک نہیں مل رہی ہے اس صورتحال میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ممبائی کے اندر ایک تنظیم نے ایک انٹرسٹنگ آئیڈیا اپنایا ہے انہوں نے یہ کیا ہے کہ شہر کے سارے شادی حال ساری کیٹرنگ کمپنیوں سے راتہ کیا ہے کہ جو آپ کا بچا ہوا کھانا ہے وہ ہمیں دے دیا کریں ہم اس کے فوڈ پیک تیار کریں گے اور یہ فوڈ پیکٹ جو ہیں ہم غریبوں کو جا کے دیں گے اور اس طرح سیکڑوں لوگوں کو کھانا ملنا شروع ہو گیا میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ لمز میں ایک پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا گیا کہ کچھ بچوں کے کہا گیا کہ جن گھروں کے اندر کپڑے اضافی ہیں آپ وہ کٹھے کریں اور جا کے کچھی بستیوں میں دے کے آئیں لوگوں کو موسم کے مطابق کپڑے مل سکیں ایک تنظیم لاہور میں ایسی ہے جو کتابیں کٹھی کرتی ہیں بچوں کی پچھلے سال کی کتابیں اور جو نئے غریب بچے اگلی کلاس میں گئے ہیں ان کو دیتی ہیں دیکھئے اگر آپ اس طرح کی سہولتیں کہ اپنی اپنی ضرورت سے اضافی سامان اگر آپ اس طرح اکٹھا کریں اور وہ ان لوگوں تک پہنچائیں جن کے پاس استطاعت نہیں ہے OLX نے تھوڑا بہت یہ کیا تھا کہ لوگ پرانی چیزیں سستے داموں مل جاتی تھی لیکن اس آئیڈیا کو پاکستان کے اندر دنیا بھر کے غریبوں کو فوڈ کی فراہمی کے لیے یہ آئیڈیا پاکستان میں بھی مدد داشتا ہے یہاں تو روٹی بینک کی بات کر رہے ہیں ہمارا بھی تو روٹی سکیم کھولی تھی وہ وزیراعالہ صاحب نے کھولی تھی دو ارب مکرچ بھی ہوئے تھے روٹی سکیم تو وہ تو کرپشن کے نظر ہوگی وہ پتہ نہیں کدھر وہ میکینکل ان نے تندور بنائے تھے کیا بنات تندوروں کا گھوست تندور بھی تھے اس میں گھوست تندور بھی تھے جس میں پیپر پہ تو تھا کہ جی اتنے سینکڑوں گھوست تندور ہیں اس کا پیسہ پتہ نہیں انتظاری بات ہے انہی لوگوں کے جیبوں میں گیا ہوگا اور وہ دیکھیں اب وہ مغالا اس کے پر تو میں سمجھتا ہوں بڑی فل فلیج نیرٹی نسٹکیشن ہوئی چیز تھی لیکن داری بات اب معاملہ دبا دیا گیا تو آپ دیکھیں نا روٹی کے اوپر بھی یہاں پہ روٹی پہ حجیوں پہ ہم تو وہ کام کرتے ہیں جو کہ باقی جو باہر دنیا والے سوچ بھی نہیں سکتے ہم وہ کام کرتے ہیں لیکن پھر بھی دیکھیں ممبئی کا آپ ذکر نہ کریں پیچھے میں ایک دیکھ رہا تھا پاکستان میں میں شہر بھول رہا پیشاوری ہے جہاں پہ وہ فریج ہے میربانی والا فریج جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تھنڈی چیزیں فریج رکھے ہوئے آپ جو اپنی چاہے اس میں دیں تھنڈا جوس تھنڈی چیز نکال کے آپ پی سکتے ہیں پھر وہ دیواریں مہربانی کا میں ذکر کیا اور اس طرح کی چیزیں انیشیٹیو جو عام عوام جو ہے وہ کر رہی ہے دیکھیں اپنے لیول پر تو کراچی میں آپ دیکھیں پھر دسترخان ہم دیکھتے ہیں پورے رمضان میں تو پورے پاکستان میں جو ہے یہ سلسلہ چلتا ہے تو صرف ممائی کے ہمیں بات نہیں کرنے چی میں سمت ہوں ان چیریٹی میں اس طرح کے لوگوں کو کھانا کھلانا غریبوں کا خاص کر ماہ رمضان میں پاکستان میں میرا کھانا جائے اچھا اچھا دیویلپنگ کانٹریز میں ہم یہ روجہان دیکھتے ہیں دوسری طرف امریکہ میں سینکڑو ٹن گندم جو ہے پانی میں بہا دی جاتی ہے سمندر میں بہا دی جاتی ہے ان کی کوئی زندہ داری نہیں ہے یہ حکومتوں کو بھی سوچنا چاہیے جہاں گروپت ہوگی وہاں دہشتگردی ہوگی جہاں پہ بیروزگاری ہوگی وہاں کرائم ریٹ زیادہ ہوگا دنیا کو پرومن بنانا ہے تو وسائل کی منصفانہ تقسیم اور منصفانہ پالیسیاں اس کو اپنانا پڑے گا دیکھئے رمضان میں بارک کی بات کی یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں دیکھ یہ بھی ضروری ہے کہ دیکھ لیں کہ جس کو دے رہے ہیں یہ مستق ہے کہ نہیں ہے بہت سے کافلوں کے کافلے شہلوں کی طرف آئے ہوئے ہیں اور وہ فیملیز کے فیملیز جو ہیں وہ کرتی ہیں جو اصل سفید پوش لوگ ہیں جن کو ضرورت ہے مدد کی وہ اپنا ہاتھ بھی نہیں پھیلا پاتے ایسے لوگوں کو تلاش کیجئے گلیوں میں محلوں میں کسی کو آپ نے بہت دسترخان وسیع بنایا گیارہ بارہ ڈش افتاری کے لیے بنائی ہیں دیکھ لیے آپ کے پڑوس میں آپ کے محلے میں کچھ ایسا گھرانہ ہے جن کو ایسی ڈشز کی کبھی ان کو استطاعت ہی نہیں ہے کہ بنا سکیں ان کے ساتھ شیئر کیجئے یہی رمضان کی سپیلٹ ہے ابھی تک تو خبر نہیں آئی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سرکاری لیول پہ جو بڑے لیوش افتار پارٹی دنر پارٹی ہوتے ہیں پریزیڈنسی میں پریانچر ہاؤس میں آگے پیچھے یہ تمام چیزیں بلکل یہ بند ہونی چاہیے یہ سب پبلک منی اور پبلک منی سے اس قسم کا اس مرتبہ محمدی دسترخان کے نام سے ایک انیشیٹیو لیا گیا ہے کہ جو لوگ استطاعت نکھتے ان کو بڑے پیمانے پہ افتاری کروائی جا رہی ہے اور یہ غیر سرکاری طور پہ بھی ہو رہا ہے یعنی پاکستان میں اتنے بڑے پیمانے پہ چیارٹی رمضان میں ہوتی ہے بڑی خوشی سے اور فخر سے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ گلیوں میں محلوں میں اور دیکھئے رمضان شروع ہوا تو یعنی جو بڑے بڑے جو شاپنگ وال سے وہاں پہ راشن ڈلوانے کے لیے انہوں نے اپنے پیکجز کا اعلان کیا لیکن تنویل صاحب ذہن میں یہ بھی رکھیں ہمارے اب پھر میں کیا کہوں گا ہمارے انفرشنٹلی قومی کردار میں یہ ایک ایلیمنٹ ہے کہ معاشرے میں کہ جب رمضان آتا ہے تو کچھ ایسے ادارے متحرک ہو جاتے ہیں جو کچھ جالی ہوتے ہیں فراوڈ ہوتے ہیں وہ جناب ان کو پتا ہے کہ پاکستانی بہت بڑا دل دکھاتے ہیں رمضان میں تو وہ آکے ڈونیشن مانگتے ہیں آپ سے چیزیں ان کو چیک کرنا چاہیے یہ لوگوں نے اپنے ایک بزنس منایا ہوا ایسے لوگوں کو بھی ڈسکریج کرنا چاہیے جب ہم حاجیوں کو نہیں چھوڑ سکتے جب ہم روٹی کو نہیں چھوڑ سکتے تو ہم یہ کیسے چھوڑ سکتے کہ ہم کرپشن کرنا بند کریں یہ تو لگتا ہے کہ فود میں رچ بس گئی ہے بات ہمیں خود ہی الگ کرنی پڑے گی یہ تمام چیزیں اپنے آپ سے لیکن ناظرین کھانے کی بات کی جائے تو فود انسیکیورٹی دنیا میں بڑھتی چلی جاری ہے اور یہ فود انسیکیورٹی پوری دنیا میں پھیل رہی ہے جہاں امریکہ سینکڑوں ٹن گندم بہا دیتا ہے وہی گریب ملکوں کے اندر بھیج دے تو کیا ہی بات ہوگی فرانس میں کھانا ضائع کرنے پر بین لگ چکا ہے پاکستان میں بھی کوئی اسی طرح کی چیز آنی چاہیے کہ ایک جگہ ریسٹورنٹس میں اتنا کھانا ضائع ہو رہا ہوتا ہے دوسری جگہ بھوکا شخص اسی ریسٹورنٹ کے باہر رات تک رہا ہوتا ہے کہ کوئی آئے اور کھانا کھلائے ہمارے آج کے شوق سے اتنا ہے ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا فیس بوک اور ٹوٹر پر باخبر صبح کے نام سے ہم موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے گا اللہ حافظ